چوکچ کھلو کے علی علی پر اکرام دیں کہیں دا پھڑ کے لیا آئے ہون انجام سنتے لطف لے گرفتار کر کے لیا آئے کہنے لگاو ہے تو علی علی نہیں چھڑنا کہنے لگا نہیں کہنے لگا جو انہوں سے پھٹے دنال بان دیو پھٹے دنال میں نے نہیں پتا ہوں تو گال سمجھے گا بان دیو جدو رسینہ بان لیا نا تھیڑا بان دا سی بیا او دے مو تے چھوک کے کہیں دا ان پیورو جا کے کہیں میرے مولا دی پہلی گل پکی ہو گئی ہے میرے مولا دی مون اگلی ہوئی پہلی گل سچی ہو گئی ہے اے ان پٹھا لڑکی ہے اے بنیان اوہ لوکو آؤے تو انہوں مولا دیاں اوہ فضیلتاں سناما جڑیاں لوکی نوکان دے اے بیان بیا کردہ ہے انہیں دوجہ در مندہ اس طرح دے کے پیجیا زبان کٹ عجیبتیں سمجھ نہیں ہے جو دوں آکے لے کے آنا چھوڑی چاکو تو انہوں کے انداز مان کٹ نہیں ہاں کے انداز نیڑے آن جو تھوک کے کہیں دوں کی تھوکی میرے مرشد دی دوجی گل بھی پوری ہو گئی ہے آگیا تیسرا دن انہیں چھوڑا دے کے کہ لیا اوہ دا پیٹ چاہ کر دیو اوہ چوتھے دن ایدی روپ پرواز کر گئی صبح آئین میت لبی خاجہ صاحب دا ارس آگیا جمیر والے دا میرا دکھا لی میں کوئی اکھا کب نہیں پڑھ رہا اوہ اپنے پیر کو جا کے کہیں دا مرشد ارس آگیا رجب اے خاجہ خاجگان دا اجازت دیو تے میں میلانا بے خواں میلانا بے خواں پیر کہنے کا بچیا ایسا رہن دے اگلے سال سائی بولے نہیں جے اوہ کا در گیا سال اوکھا گزریا پھر جب آ گیا میرے مرشد میں اوہ خوشنس ایمہ جنہیں اجمیر جا کے بھی پڑھے ہے اجمیر پھر ارس آ گیا پھر پیر کو لیا کہیں دا مرشد میلانا آ گیا خاجہ زوردہ دے جی اجازت دیو تے ہوا ماں بچیا رہن دے اگلے سال چلا جائیں میرا خیالی دا انہوں سے مہینی آ رہے فیٹر کیا مانی سی تری جے سال پھیر آیا بابا جی تین سال ہو گیا تے خاجہ خاجگان دا ملے بچے آگلے سال چلا جائیں تین سال ہوئی لنگ گیا چوتھے سال ٹکٹ لے کے نا بس اچھ بے گیا تے بس ہے لنکین دا دو منتوں دربار دے بار ہوک تے میں مرشد کو لو اجازت لے کے آیا تے گیا آپا انہیں کیا بھی ہونتے نہیں نا ڈکڑا میرے خیال تے انہوں سمجھ نہیں آ رہے وہ میں علی پڑھا آنگا گالتے سمون لے بھی ہونتے نہیں ڈکڑا اے بس لوگ گئی اندر آیا کہیں دا مرشد آ ٹکڑ جے تے میں اجمیر چلے آج اجازت دے وہ کہنے لگے بچیا میں فجر دی جماعت لگا کران تے نماز پڑھ لے پھر میرے کو انہوں چھوٹی لے کے چلا جائیں وہ ڈریور نو آگے گئیں دا دور کہتا نہیں نماز اے بینو پیر مگر پڑھ لے دے ہونے آیا ہون پیر انہیں جماعت کرا کے تصویر نو جڑ گیا یہ انہوں کھلوتا بچارا بین دے پی پیر تصویر چھڑے اے دوسرے اکھا تو میں نہیں پڑھ سکتا پیر تصویر چھڑے تھے میں اجمیر اجازت لے کے جاما او منڈ گزر پندرہ منڈ گزر ادھا کہنٹا او ہارن بجانداریا ڈریور باس لے کے ٹور گیا جدوں پیر نو پتہ لگن بھی باس ٹور گئی ہے تے تصویر بند کر کے کہن دا بچیا کا کاغذ لے کاغذ لے ہیں دا آنج اونگلینا لکینا پھیر کے کہن دا جدوں اجمیر جائے گا نا او تھے کہ کرتھ لے کے بابا بٹھائے گا انہوں اے رکا دے کے ایدہ جواب لے ہمیں او کہیں دا کیڑا اجمیر تے کیڑا رکا یہ نو سمجھیں نہیں یہاں ہی میں بڑھنا کیا اونے کہا مرشد باس ٹور گئی یہ کوئی باس سی تے میں کیونے جانا ہونے تُو سی آن دے ہو پی میرے کولا جا سا لے کہ ٹور جیتے باس ٹور گئی فرمایا اجمیر جانا ہی نہیں نہیں تُس ہی ولی دے در بار دے بیٹھا دے چپ کر کے بیٹھے ہو اجمیر جانا ہی اونے کہ مرشد کا دے تے باس ٹور گئی پھور ہے کوئی نہ فرمایا اے میرے رکیدہ جواب ضرور لے آئی اینج کار آنکھ پاندھ کار اجمیر نو مو کر کے ایک پیر چوکتے آنکھ نہ کھولی دوجہ چوکتے آنکھ نہ کھولی جدوں تری جا چکے گا نا پھر آنکھ کھولی انہیں کیا پی اے لوکمی ٹکے ڈھن ہے مرشد اے کی فرمایا جو میں کیا تو سنے آنے رکا پایا بوجھے چے مو اجمیر کال کے ایک پیر پٹیا آکھ باندھ یہ کھوری کی ہوئے گا دوجہ پٹیا تے آکھ باندھ تریجہ پٹ کے آکھ کھولی شہر اجمیر دے کی کرتھلے بابا بیٹھا ہے میرا دکھا لے تے نو سمجھ آ رہی ہے کہیں تا ہوئے 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 یہ تجمیر آ گیا بابا کہیں دا آ گیا ہے جی آ گیا اے رکا لاؤ تے میرے مرشد کیا سی اے دا جواب لے کے آنے میں علی پڑھاں گا جی میں ہوں میں گل کر لے دیکھ یہ میں کیوں کی تھی یہ بھی دس رہ دان اے جواب او نا کہ بچہ جدو جان جائیں گا نا واپس میلے تو تے جواب لے جی باہر نکلے آتے اگے وہ بس ہالا ڈریور مل گیا اے توں کی میں آیا ہے بس دے اے کسی دے میں آ گیا کہیں دا تُو بس دے آیا ہے اسی مرشدی نگاہ دے آیا ہے آئے 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 اپڑے آئے نہیں تُو آیا بس دے میں مرشدی نگاہ دے آیا وہ کہنے لگا کمال ہوگی یار اچھا ٹھیک ہے وقت گزر دا آ گیا سیار کر دا رہا پھر دا رہا پھر دا رہا ہے میلہ لنگ گیا بس ٹور گئی انہوں یادی نہ رہا پھر آیا تے مرشد دے کہنے دے جانا کی میں بس حالا ٹر گیا ہون سوچی پھیا پھر بس بھی کوئی نہیں تے جانا کی میں آؤ کی کرا چل یار بابی انتے ملا بابی کو لگیا بچے آگئے ہیں انہیں اس کاغذ دے پیچھے آئے امبلین لکیرہ ماریاں لے جاؤ انہیں کہ کسے لے جاؤ بس دے کسی ہوتا ٹر گئی آیا کی میں سائے انہیں کہا میرے مرشد نے پیجیا سی تین قدماتے اور میں نے نہیں پتا کی سننا ہے میرے مرشد نے کہا لے آسی تین قدماتے کہہ لگے جے دو دے پیجا تیرے مرشد پیجیا سی تین قدماتے تین قدماتے انہیں کہکے میں فرمایا ایک قدم چوکتے آنکھ پاندھ دوجہ چکی تے آنکھ کھولی انہیں رکا پایا بوجھے چے پہلا قدم چکے آنکھ پاندھے جہاں دوجہ چکیا آنکھ کھولی اگے مرشد بیٹھا ہے رکا لے ہیں انہیں جے بھی چو رکا کڑیا تے آنج پیرنوں پھڑایا وہے کے تھے حاسبیا کہیں دے مرشد اے داسے اے داسے لکھیا تم ہی کجھ نہیں سی تے لکھیا انہیں بھی کو جنہیں مینوے میں پاگل بنا دے پھر دے ہو مرشد توں کی لکھیا سی تے انہیں کی لکھیا ہے تے وہ بابا کون سی فرمایا میں لکھیا سی لوگ کی گریبنے کاروباری نے تو اے نہ ٹکن نہیں دیندہ ہر سال میلہ لوانا ہے بندے اپنے کرو جے باں پارکے خرچے چوکے بیوی بچیاں دی روزی لے کے تیرے کھولنے ڈکے نا لوں انہیں گو گیا تیرے کھولنے اپنا ایک نہیں ڈکیا گیا بولیا نہیں دوں تیرے کھولنے ایک نہیں ڈکیا گیا میں لکھاں کی میں ڈکاں بابا ایشی کون فرمایا مہینو دین جمہریز ہے اے لکھ مولوی ڈکن پہ علی علی باندھ نہیں ہونا درود پڑ نبی دی ذاتیں کباری کھڑ کر الحمدلی علیہ والصلاة والسلام علیہ اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قسم رابدی کروں راٹکے کو جو رایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باری درود پڑو ہاں کھڑ کے نبی دی ذاتیں سارے بڑی جلدی علی دے بیڑے ہی تن میں لے جانا اہلِ بیعتِ سینے جی پہلہ تے مہران یہ تے بھی بابی دا چھاسی ماہ عورس ہے کتویں دی کدی گوھر کی تے چھاسی بیچے کی یہ آٹھ سے چھے چودہ آئے 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 کتے بڑھ رہے ہیں آٹھ سے چھے چودہ ایکتے چار پانج پانجتاندہ بھی مرکع ہے چودہ دی بھی تصمیر ہے جی دا عورس منا رہے ہو جی اگر میں مولاد آدھی پہ گیا سادہ لوگ نے سمجھ نہیں ہونا ودوہا دا چہرا واللیل دیا زلفا ماہ زاگ دا کجلا نشرا دا سینہ توہا دا تاج لیکن میرا نبی مروہ پاڑی والوں آیا تحمل نال نال چلنا ہے اگر پانچ بھئی ایمان بیٹھے ہیں ابو جال ابو لاب کتبہ شہبہ ومیہ بلیت بن مگیرہ وغیرہ وغیرہ سرکار آکے کو رکھے چاچے لگ دے کلمہ پڑھ لو چنگے رو ہوگے ایک منٹ سے لگ چنگے رو ہوگے اوہ کہن لگی ایسی کلمہ کہتا پڑھ یہ تو تے رسول ہی نہیں فورا قرآن دی آیت آگئی یقول اللہ دینا کافر لست مرسال ایک کافر کہیں دے نہیں تو رسول نہیں کافر کہیں دے نہیں میرے حبیب تو رسول نہیں جاسین والقرآن الحقیم انہاکا لمن المرسالین او سید او سردار سنو قرآن دی قسمیں اے بکواس کر دینے تو رسول جاگ دے جانا ذرا جاگ دے جانا کل اے دیتے میں پڑھنے یڑا ہون شروع کی تاج سب بے نوٹان دے رکھے آجے جو میں لگا آجے پڑھنے کل حبیبہ کہہ دے انہا کی کیا سی تو رسول نہیں انہا کی کیس تو رسول نہیں کہہ دے کل کفا بللہ شہید بین و بینکم ومن اندہ علم الكتاب اے میرے تے توڑے ترمیان میری رسالت دے گواس صرف دون بس میرا رکھو کوئی بات نہیں دو گواہ نے ایک گواہ اللہ بیٹھے کچھ نہیں آیا کچھ نہیں آیا سنو میری گواہ رسالت گواہ کنے نے بولو دو ذرا بولو ایک من کنے گواہ نے میری رسالت دو قرآن ایک اللہ تے دوجہ اوجد ساری کتاب دا علم کنے گواہ نے قرآن کہہ رہا ہے نبی نے کیا میری رسالت دے میری رسالت دے دو گواہ نے ایک اللہ تے دوجہ او جدے کل کل کتاب دا علم آ اللہ شاکی کوئی نہیں او بندہ لبن ہے جدے کل پوری کتاب دا علم بولے آنے یار بولے آنے میں سجھا نہ ہوں میں آیا ہی تھے توہ دے کل اے میرے بچے بلان آلے شاہ جی تصوی توہ دی میں کہا جی اے دے کنے موتی نے میں گنن لگ بھو ایک دو تین چار تو پوچھے گا توہ دی یہ تیری سمجھ نہیں آئی گال نہیں آئی میں کمازی میری اے دے ویچ بابا کنے من کے نے تے میں گنن لگ بھو تے او بول کے کہہ گا توہ دی یہ ہونے قرآن او بندہ لبن ہے جدے کل پورے قرآن دا علم جدہ جاندہ ہوئے ایتھے کی ایتھے کی ایتھے کی ایتھے کی ایتھے پچھ یہ الف لام میم دا مانا کی او کوئے نہیں آئی دا من پورے قرآن دا علم نہیں آئی تے جو بندہ دخام جدہ کہیں دا پچھو میں جان نا ایتھے کی اے دون سا اکھا دنی میں پڑھ سکتا میں جان نا ایتھے کی ایتھے کی ایتھے کی میں جان نا کی ایت رات نو اتری میں جان نا کی دن اتری میں جان نا کی پارت اتری میں جان نا کی مسجد چائی میں جان نا کی کار چائی پچھو میں جان نا اس بندے دان آئے علی بولے گا تے چاہ سا بولو کی نا آئے نا 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 بولیا نی کی نا آئے کائنا تچ دس حصے علم نازل ہویا کی نا بلکل نمی چی ترے سامنے پڑ رہا کی نا دس دس ایک کرو میں رٹکنی سی موضوع تے اوری سی دس عوضے ہی چو نبی نے نو حصے کلے علی کولے آئے 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 کنہ نا باقی رہ گیا ایک عوضے بیچ بھی پوری دنیا نہ لوں علی کول وقت ہون بول کنہ کوئی لم ہوئے گا جاگی دنیا کوئی جاگیں کہ مزا آئے گا سرکار فرمان دینے سلون پوچھو جو دل کردے پوچھو عرشوں اراردیاں پوچھو کوئی تے بولے باد نصیبی ایک ساڑھی قوم صرف شیران تے لگی تے میں تے پائی علم وندہ پھردہ کسی نو لوڑ ہوئی تے سنے آکر شیر مین مین نی آن دی ارشوں آردی پوچھو ارشوں پار دی پوچھو اور اگلی گال سن پچھا لیں الٹی نہ کریں علامہ زرکانی لکھتے نشرا معابل دنیا سلون کریجہ پار جانا کئی سلون آن علم اللہ علی آن دینے او علم بچھو جیڑا نہ جبریل نو آن دے نہ میک آن دے علی جان دے علی نو نو بولو میں جان رہ میں جان نہ علم جبریل نو آن دے میں حوالہ دیتا ہے نہ میک آن دے ایک کل میرے مولا نے کی تھی میں بندہ اٹھ کھڑا ہو گیا بابا کھلو گیا کہ اب 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 طالب دے بیٹے کڑا وڈا تعویٰ کی تیرا علم جبریل نو آن میک آن دے میں پوچھا علی ان ویق کے ہاس پیتے کہیں دے نے پوچھ تھوڑی بول ہو ہے پوچھ کہیں دے یبنا یبنا ابی طالب اکھ پیر این جبرائیل فی حاضل وقت جے دس نیتے دس ایس وقت جبریل کی تھے میرا خالب کہتے نہیں چھو بیا پہلا ہوتاں جا گئی آئے پھر تھلے بیکھیا بیکھے اینجو انہوں کہنے لگے ما وجتو فی سمائے و ما فیل عرد نہ جبریل اس وقت اسمانہ تے ہی نہ جبریل اس وقت زمین تے ہی لاللہو انتا جبرائیل تو جبریلے وہ کہن دی دیر سی وہ بندہ غیب ہو گیا جیڑا زمین تے بیکھے اسمان بیکھلے اسمان بیکھلے اے تے علی حون سوچ نبی کی ہوئے گا جیدی نظر ہے زمین تے بیکھے آسمان بیکھلے اے کی ہوئے گا زمین تے بیکھے آمید انتہ سائق مندہ یمندہ رہنا کتون تے رہنا یمندہ اے پھوٹ جمار پھوٹ جاندے کہن لگا جنہ علی کو لے انہ میرے کو لے اے ٹور جمع آگے کہن لگا جنہ علی کو لے انہ میرے کو لے ایک وچھ مولائی بیٹھا سی اوہ کہن لگا اے گل علی دے موہ تے کمیں گا اے دنوں سوکھا کمیں بڑھا اے گل علی دے موہ تے کھو کہن لگا میں کہن ہوں تیالا اے ٹور پیا نال شکر دے لے لے مولا کوفے اور میں خوش نصیب آن جنہیں چھے واری کوفہ بکھے اور دن پتہ کوفے دی جام میں مسجد دی اثر دی جماعت میں کرائی یہ دے میرا موقع دا گواہ ہے جہاں میں عرض کرنا لگا آگیا کوفے اگے مولا دی محفظ لگیئے علی کرسیدے نے مرید تھا لے بکھے یہ بھی آکے پچھے بہ گیا علی انجوے کے کین دنے پچھوں آگیاں تو ہونے لکھ دیں سرکار فرما لگے کم باطال اوٹ کے کھڑا ہو جا ذرا قریبا یہ ہولی ہولی ٹوردہ ٹوردہ نیڑے آیا میرے مولا کہن لگے آج ہے جی کیم ہی آیا ہے کی کہن دا ستیرہ علم تے میرا علم برابر ہے یہ کہن لگا جی بلکل میں ہی کیا تو آڈہ علم تے میرا علم برابر ہے میرے مولا نے انجوے ہوای چھتھ لے رہا آیا اے انجوے فرما لگے دس میری مٹھی چکی ہے سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی ہوای چھتھ مٹھی لے رہا آکے میرے مرشن نے فرمایا دس میری مٹھی چکی ہے یہ بندہ پوریاں دینا دا سیا انجوے نیمیت آن کر کے کہیں دا جی میں دس نہ کی انجوے نے کہی تا تھوڑی دیر تو بعد کہیں دا تین سو میل دور ایک پاڑی ہے او دے تھے گنگی نے دو آنڈے دی تینے ایک آنڈا تو چکے ہے مولا نے انجوے ہاتھ کھول لے آتے بیچ آنڈا سی کہنے لگے واہ واہ شاپاش اے چوڑا ہو کے کہیں دا ہونا لان کرنا تیرا علم تے میرا علم برابر ہے علی کہیں دنے کرنا اگے آو ہم ان میں انہوں نہیں پتا کہ کی آلے ہو تو اسی بولوگے کہ نہیں رسول پر جٹا والے ہو اگے آو جدو نیڑے آیا فرمایا ہاتھ تھگے کر کیتا اتے رکھے آلی نے آنڈا فرمایا جتھو میں چکے ہے تو رکھ دے جتھو میں چکے آو رکھ دے کہیں دا جی اے تے نہیں کر سکتا فرمایا تیرہ دن بینا برابر دے نہیں مولد اسے لئے اے مقام میں رہی رہا اے شان اے لگ دی میں ایک نکی جگہ لگا کرنا اللہ کرے تیرے زین چاہ جائے قرآنی حمالے نہ دے سلیمان علیہ السلام تو سوئیے کل تربار جو اٹھے تھے اگے جنوی بیٹھے نے سجی آتا تے انسان بیٹھے نے کھبے ملکہ بلکیس اتے اتے سمتے آگئی آخران جنو تے انسانوں ہے کی تو آدیچے جنو ملکہ بلکیس دے آون تو پہلے او دا تخت اسی گاز لممہ چالی گاز چوڑا تری گاز اچھا ستا کوٹھیا چھے پاند او تخت لیاوے بولیا نہیں قرآنے بلکیس دے آون تو پہلے تخت اسی گاز لممہ چالی گاز چوڑا تری گاز اچھا ستا کوٹھیاں دے تالے اچھے پاند ایک جن اٹھ کے کال افری تو منال جن جنہاں وچوں ایک دیو اٹھیا آنا آتی کبھی قبلان تقومہ میں مقامک میں لیونا سولیمان علیہ السلام کہنے لگے کنی دیرے انہیں کہ جنی دیرے تسی کچہری برخواست کر دیونا چھے کے انڈیج میں لیا مانگا آپ نے فرمایا اچھا بلا ہو وہ تھے ادھے کے انڈیج آنہ لیے وہ تھے نزی کے ادھے کے انڈیج آنہ لیے اور کوئی بندہ وہ سارے ہاں تو وڈا جنسی باقی جنسی سوٹ گئے انہیں کبھی ساڑے سردار دیئے ایک عوض ہے میں قرآن پڑھ رہے ہاں ہونے کے پتلا جب بندہ اٹھے آئی نسان آئی جائے جدا نائے آصف بن برخیہ اے اب وزیر خالہ دا پتر پر آئے سولیمان علیہ السلام دا اے جس سینیت ہے اتھمار کے کیا میں لیا ہواں وہ جنس ہوگی تو میں لیا ہواں جاگی جے علی سننا یا دے میں لیا ہواں کینی دے ریچ کہنے گا اللہ دے نبی آنا آتی کبھی کبھی کبھلہ یرتدہ علیہ کا ترفق اکھ پند کرتے کھول تخت ہے آیا جاگی ذرا جاگی جاگی آکھ پند کال اللہ دے اندہو علم من القتاب آنا آتی کبھی کبھی کبھلہ یرتدہ علیہ کا ترفق جدے کل کتاب دا اینا کوئی لبسی اینا اوہ آن دا میں لے ہونا گیا بھی نہیں اٹھیا بھی نہیں بیلکل مقام چھڑیا بھی نہیں اوہ تو ہلیا بھی نہیں اسی گز لمح چالی گز چوڑا تری گز اچھا ستہ کوٹھیا جب باند تخت سلیمہ علیہ السلام نے آکھ کھولی تے تخت سامنے ہیں اوہ جدے کل اینا ہی لہ میں اوہ خود بولو ہے جدے کل اینا ہو بھی ترات دا اینا ہی لہ میں اوہ نو سو میل تو تخت لیا بھی ہلے بھی نہ اٹھے بھی نہ زمین دیا تنا پا کھیت لے تے جیس علی کل پورے قرآن دا ہی لہ میں سوچی ذرا جدے کل اینا کو ہی لہ میں اوہ گیا بھی نہیں اٹھیا بھی نہیں بیٹھا بھی ہوتھا ہی رہا ہے کہنے لگا آکھ بند کرتے کھول اینی دیر تخت آئے آئے تخت بھی چھوٹا نہیں بھی متے سمجھے وال اسی گز لمح چالی گز چوڑا تری گز اچھا ساتھ کوٹھیاں دے جندریاں چھو بند اوہ تھے بیہ کے انہیں اینج کیتا ہے یا علی یہ چکر کی سی فرمایا اوہ دے کل اسم آزم دا ایک ہرم سی ساڑے کل پورے بہتر نے آئے 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 اوہ جدے کل ایک ہرم ہے اوہ نا سو میل دوں کئی منا دا وزنی تخت کھیج لے ہون سوچ تو یا علی مدد کاؤ تیری ککی زیادہ دور نجف تو تھوڑا جب بولیں گا تے مزہ آئے گا جے سننا آئے ہیں تے مزہ آئے گا ہون انتازہ کر کہ علی دی طاقت کوبت دا مقام کے ہوگا بسم اللہ جی بسم اللہ شاہ جی جی کرو نکلے نے علی ادھی رات دا ٹائم میں کوشش کرنا چکو جٹ بندے سادہ ہو تو ہنو الجنا چنا پھاما اینج نکلے نے ادھی رات دا ٹائم نے ری رہا تے کوفہ آپ ہن تے کوفے چھے واری گئے ہیں تے صدوی واری پھر جا رہے ہیں جی تے پیچھے نا پیر دا آنج کھڑا کوئی علی نے مڑگیں نہیں ویکھیا آنج کر کے کہیں لگے میسا میں اہاااااااااااااااں بولو اے چار خاندان تے چار پیر تے چودہ خاندان تا پیر ہی علی نہیں میں تھے جملہ علمی بولنا چاہنا علم آباز سے پھر اے تو چکنا تو فیر اللہ انڈا یا یا حالدین آمن اتاک اللہ ایمان والی اللہ دو ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ کرے فکرہ تیری سمچ آجے میری زندگی دی کمائی جیڑی میں لگا فکرہ پن تقوی ایدہ مادہ وقیون ایدہ مانا دیت تحال تحال او ان دیئے جیڑی جنگ ویچ سینے تے رکھئے تے دشمن دا وار اثر کردہ اچھی بول اثر کردہ زخم لگدہ نہیں وقیون نو کہیں دینے تحال متقی او بندہ ہوئے گا جیڑی دوزک تو بچائے جنہوں سمجھ آگئے ایک انہوں بھی تے میں سمجھاں گا کہ میری گالدہ مولے پہا گیا متقی او جیڑی دوزک تو بچائے آہ دکان لبیئے پی ایہو جی تحال لب دیئے جیڑی ایچھے چاہیئے تے دوزک تو بچ جائے بندہ امام شعفی بولے اونا کیا مہت اسنا ہے ٹال کی تھوں والی علی یون حبہ حجنہ علی دی محبت او ٹالی جڑی دوزک اشنا نہیں دیتی جیڑا پیار دوزک تو بچائے ذراکہ منی بہت بہت سی سوان اللہ جا میرے مولا نے مڑکے وے کیا فرما لگے میسا میں کہنے کا چی مولا کہ میں آرہے ہوں دی رہا تے لے انہیں کہا مولا تیرے دشمن بڑے نہیں دشمن بڑے نہیں تے مولا میں سوٹا موڑے تے چکے آئے ماتے کوئی تکلیف دے وے تے کھونے سے ایک دیاں گاؤ دے آپ اگے گے ٹڑے جا رہے ہیں مگر مگر میسا میں نے آیا تمہار موڑے تے دا جنگل بیا بان آگیا علی نے ایک لکیر کھچی فرما لگے اجلس ایتھے بیجا جنہ چر میں مڑ کے نہ آما مگر نہ آئے سمجھ آرہی جو جنہ چر میں مڑ کے نہ آما مگر ہے نہ آئے انہیں کہا ٹھیک ہے مولا بیہ گیا ادھا کھنٹا گزر گیا علی نہیں آئے کھنٹا گزر گیا علی میں انہوں نہیں پتا ہوں تو اڈی فرمایش اے آیا تس کو جو اڑسپن نا چاندے سو علی نہیں آئے جانت کھنٹا گزر گیا نا تے اٹھ کے کھلو کے کہندہ ہوئی میس ہم مولا نے تے ڈھکیا سے پھر آونا نہیں مولا کھنو تے میں ملانگا مافی مانگ حکمہ دھولی دی تے جے مولا نو کسے نقصان پچایا راب تے نو ماف نہیں کرنا چال لو ہے جے مولا دی حکمہ دھولی کی دی تے مافی مل جائے گی اگر میرے مولا نو کسے نے نقصان پچایا او میس ہم اللہ دی بار گائے تے نو مافی نہیں ملنی اے ٹوٹ پیا چل دیا چل دیا جنگلے چا گیا آگے کھوئے گلہ پہ کر دی یہ ان کھلو کے انجبین دیا پہ اے جا انگلی کر کے مڑیا نہیں نا اور سن لے گلہ آم دکانہ دینے لگ گیا مڑیا نہیں انہیں کہا مولا مافی مانگنا میں ڈر گیا متے توانو کوئی نقصان پچایا چھڑو گلنوں اے خوج کی کر دیو بھے اے کی کر دیو فرمایا میس ہم حسین دے نانے نے اے نا علم میرے سینے چپایا ہے اے فکرہ سونو ہے اے نا علم کہ ان سن کے برداشت کرنا لے بندے نہیں لبدے پھر میں اے علم آکے سکھوچ بیان کرنا تے خودہ پانی جوش مارد ہے اہا جاگی ذرا جاگی جاگی او جوش مارد ہے جے آگیا تھے آج چلیے اگے اگے مولا علی مگر مگر ہو توڑے جا رہے ہیں او بھی چپے علی بھی چپنے ایک خجور دا رخ مرشد آگیا راج علی کھڑے ہو کے پچھ دینے میسم کینا کو پیاری میرے نا کہیں دا بیوی تو زیادہ ہور کی نہیں کہیں دا اولاد تو زیادہ ہور کی نہیں کہیں دا اپنے آپ تو زیادہ فرمایا جے اے نا پیاری نا تی ایس خجور دے موڑھ نال دے اوہ ہوہ ہوہ ایس خجور دے موڑھ نال دے نا فانس ہی دیتی جاگی مولا میرا جرم فرمایا علی دا پیار آئے ہے دینوں کہا انگے وقت ہے آپ پیار چھڑ دے چھڑ دے گا انہیں کہا مولا جان دے دے گا لیکن تیرا پیار چھڑ دا تین دسین لگا علی بھالے کی آگیا آپنے مکان دے واپس صبح بالٹی پانی دی لیں دے اس خجور دے مڈ کو لہا کے انہوں پانی پا کے کہن دے سکینہ پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہیں سکینہ کی مطلب اور سکینہ تو میرے واسطے آتے میں تیرے لیں سکینہ وقت گزردہ جا رہے ہیں آگیا عثمانہ ابن سیاد ملوندہ جتھے جتھے علی دے حب دار ساندھ اے انہوں چون چون کے گھاٹے لارے ہیں باری آگئی میسن میں تیرے علی دے حب دار دی گھر لگا ساندھ اے میسن آگیا درباریچ ہتھاں ایج کڑیاں پیرہ ایج بیڑیاں سنے ہیں تو علی علی کرتے ہیں آنج کر کے کہن دے سعی سنے ہیں جڑے مانی ہوتے بولو ہے میں سنے ہیں تو علی علی کرتے ہیں کہہ لگا سعی سنے آئی چھڑ دے انہیں کہا جب بلال چھڑیاں سی نا تو میں بھی چھڑ دیاں جاگئی میں خوش نصیب آیا میرے بچے انہوں پتایا حضرت بلال دی کبرنا ٹھول آکے پونا کہیں تھا خطاب کیتا میں دمشق اللہ تعالیٰ ساتھ دنو بھی یہ نگری بخایا تھے لہا جائے سنگوڑ دے نا کہنے لگا علی علی چھڑ دے اے کہنے لگا اوہ چان کر لے لیکن علی علی نے چھڑنا اوہ کہنے لگا میں ترہ گاٹا لا دیاں گا اوہ نے کہا نا میں اون جو مرنا ہے جو میں مینو میرے مرشد دس یا سی مانی سونو ہے میں اس نہ مرنا ہے جو میں مینو میرے مولا نے دس یا سی اوہ نے کہا تیرے مولا نے کی کیا سی فرمایا علی نے کیا سی اوڑا خجور دا روکھے نا اوہ دے نال تو میں پہلے دن فانسی دائیں گا دو جے دن تو میری زبان کٹیں گا تری جے دن تو چھوڑا مار کے میرا پیٹ پڑیں گا چوتھے دن ماں مراں گا یہ اب وہ بول کے کہیں دا ہے میں تیرے مرشدی ایک گلوی سچی نہیں ہوندے نہیں انہیں کہا سورج لاندیوں چڑھ سکتا ہے پتہ نہیں کیڑا سمجھا گا اوہ سورج لاندیوں چڑھ سکتا ہے لیکن میرے مرشدے موہ نکلی یہ گل ہے بھلا چھوٹی نہیں ہو سکتی کمیں کہنے لگے انہوں کہت کر دیو دو بندے پہ جے جو خجوردہ روک بڑ دیو میں علی دے موہ نکلی گل جڑی ہو چوٹھی گر دیو خجوردہ روک بڑی آگیا می سمدہ بیٹا آیا باروں کہ اندہ اببہ اوہ خجوردہ روک تو انہیں بڑ دیتا ہے تی انہوں چیرے پا کے تین پھٹے بھی بناتے ہیں سارے آتھ کھڑے گھر بڑو بن ناوکر بن بن ناوکر بن جا جڑے ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دینے مل کلمہ اتنو بے کے اوتے حیدر حیدر کر جڑے ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دینے مل کلمہ اتنو بے کے اوتے حیدر حیدر کر دینے سولی چڑ دے مول نہ ڈر دے فرقے ہو خوبدارہ دا دلدہ شیشہ سافچہ کارے بننا کر بنجابا ایک ورحی کہہ دے بننا کر بنجاب بننا کر بنجاب آیا وزیر باروں انہیں آکے کیا ابن زیاد جنہوں تو چھڑیا سی نا اوہ تے چوکچ کھلو کے علی علی پیا کران دے کہ اندہ پھڑ کے لیا گرفتار کر کے لیا کہنے لگاو ہے تو علی علی نہیں چھڑنا کہنے لگا نہیں کہنے لگاو جو انہوں سے پھٹے دنال بان دیو پھٹے دنال میں نے نہیں پتا ہوں تو گال سمجھے گا بان دیو جو رسینار بان لیا تیڑا بان دا سی بیا وہ دے مو تے چھوک کے کہیں دے انہوں پیورو جا کے کہی میرے مولا دی پہلی گال پکی ہو گئی آ میرے مولا دی مون اگلی ہوئی پہلی گال سچی ہو گئی آ اے انہوں پٹھا لڑکے آئے اے بندے ہیں اے لوکو آئے تو انہوں مولا دیا اے فضیلتا سناما جڑیا لوکی لوکان دے اے بیان بیا گردہ ہے انہیں دوجہ در مندہ اس طرح دے کے پیجیا زبان کٹ عجیبت نہیں سمجھ لیے جو انہوں آ کے لے کے آنا چھوڑی چاکو تو انہوں کے اندہ زبان کٹی ہیں کے اندہ نیڑے آ آن جو تھوک کے کہنے چھوکی میرے مرشد دی دوجی گال بھی پوری ہو گئی ہے آ گیا تیسرا دن انہیں چھڑا دے کے کر لیا او دا پیٹ چاکر دیو او چوتھے دن اے دی روپ پرواز کر گئی صبح آئے انہیں میت لبی حب دار لاکے لیا گیا ہون کوفے دی مین روڈ تے سونے دیا سن جانیاں دے نال لتی ہوئی کبرے جڑا علی دا نوکر ہوئے او دی ٹورے نیئے ہون سو چلی کیے جاگنا اور ساری رات یزید کو رہا ہے صویرے حسین دا آکے نوکر بنے ہیں قرآن دی قسمیں چھے کلومیٹر کربلا تو بارے دی کبرے اے شین شاہ روزے دا کل لائی بندہ تھے کھلوتا وے سونے دیا جالیاں جلدی ہوئی کبرے لوگ کی سلام پہ کر دے نے تیبی چوہ بازوں دی سواد نہیں آیا حسینہ نو منندہ جنہوں نے سمجھا ہوں دی دا بولو ہے سواد آگیا منندہ ایک وری گات کے بول سبحان اللہ اے خاندانی وکر ہے پھر بول خاندان اے خاندانی وکر ہے جنہ نے پیار کی تینہ نال دردان گل نہ کرنے لیکن چونکہ ذہنے چاہیے جنت دے مالک کون نے چوہ بھی کر گیا ہو تو انہوں پوچھا لیا حسن تے اچھی بولو نبی نے کیا اے سردار نے تے اے نا دابا اے نا تو باد دے ماں اے نا دی سردار اے سردار ہون سوچ جنہ دی ایس کارنل بن دی نہیں تے پھر جلیاں پہ اے بھی جنت جانے ہیں سوچ گے دس ہی پھر یہ ایس کارنل بنے نا تے پھر سوچے بھی میں بھی جنتی ہیں بس اس خاندان دے نال ملا سونا ہے اے میں اے دیکھو زہیر مان کول پڑے ہا سی حسین ہی کول لیکن جملہ ذہن چاہ گیا یمن دارین الیک نوجوان صداگر انہیں شادی کر لیا اپنی پسند دی ایک مینا بیوی نہ ریا اللہ نے میر بانی کر دی تھی او دی گوک ہری ہو گئی لیکن بچی بیوکوف نکلی انہیں دس یا نہیں اپنے شورن بھی میں حاملہ انہیں آکے کیا لہوے کرما لیے میں تین مینے واسدے تین سال لی تجارتیں جا رہے ہیں شام تے میرے مگروں رب رکھا اے انہیں سوچ دی ہے جدو مڑ کے آئے گا نا یا پتر دا توفہ دیاں بھی یا تیدہ دس یا نہیں اے چلا گیا تین سال گزر گئے تین سال نہ تو بعد آیا واپس دروازہ بیوی نے کھولیا انگلی دے نال تین سال دا لڑکا ہے پوچھ دا ایک ہی دا یہ عجیبی سمجھنا وید کی بڑھا اے کدئی اوان دی یہ تیرا کہیں دا شٹ اپ میرا ہوندہ تے تو دس دی اے میرا نہیں انہیں کیا اللہ دی قسمیں تیرا انہیں کیا اللہ دی قسمیں میرا نہیں میں اندر نہیں ہوں نا اے میرا نہیں اے حرام دا پیدا کیتا دو تے میں تے نو لگا تلاک لے اوان دی ایک منٹ بریگتے پیر رکھ بریگتے پیر رکھ میرے ہی ہے نا اگے آہو تیرا نہیں نا اگے آہو میرا ہی ہے نا آہو انہیں کہ میں چوکل ہی نہیں ہوں اگے کہ میں ٹوڑ نہیں ہوں مگر مگر توں چالے مدینے نہ چلیے حسین دے نانے نو پوچھ لیے کدھا ہے اس مائی نے چوکلیا بچہ اگے اگے مائی جا رہی ہے مگر مگر یہ دا شاور جا رہی ہے راچ دو کہ کیندہ مڑ جا جے میرا نہ آیا تے سانگ سار کر دیں گے بٹے مار انہیں کہ پروانی سچ کعبے تے چڑھ کے بول گیا تے چال انہیں کہ جے میرا آیا تے واپسی تے چکے گا انہیں کہ چوکل آگے مدینے اگے سرکار دی میں جب حسن تھا یونے کا جلوہ نمہ انواری کائیال میں ہاتھ کھڑے کر گے بڑ جب حسن تھا یونے کا جلوہ نمہ انواری کائیال میں کیا ہوگا بین دیکھے بیدہ ہے یہ دنیا دیداری کائیال میں ہاتھ کھڑے گے بڑے بین دیکھے بیدہ ہے یہ دنیا دیداری کائیال میں جب خدمت میں ان کی بیٹھتے تھے بھو پکر و عمر اس وقت محمد عربی کے درباری کائیال میں میرے نبی دی محفل سجی آگے یہ کھڑو گئے مائی آئی قریب قطمہ جرہ کہنے لگی سونا سردار حسیندہ نانا دا سکیدہ ہے ایک ور یاد کھڑے کر کے سبان اللہ کہا اے کملی والے امین آنے یہاں ہے میرے خاماندہ یہ آنے نہیں تے توں اے لاج پال نبی اے دا سکیدہ ہے میرے نبی نے انج سیر نیوہ کی تا تے کچھ انتظار لگ پیکن اے اندہ ہے میں تے نواندہ سانا نبی چوپے تے دا مطربے میرا نہیں تے ہون تیری خیار نہیں یہ مطمئن ہے سچے ہی سی انہیں کہا سچے سے بھوئے دکھلو دی ہی تھوڑی دیر تو بعد پانچ سال دا حسین ایک ور یاد کھڑے کر رہے پانچ سال دا میرے نبی دا لال اے دروازی تو داخل ہویا ہے اے مادی چولی جب ای ٹھتھے تن سال دا کاکا جائے دی نظر پہی حسین تے بچے نے مادی کو چھڑی ہے اے دوڑی ہے جا کے حسین دیاں لتانو جب پاپا کے پیر جم کیا دے تینو جم جم اکھییاں تے لہما تینو جم جم اکھییاں تے لہما میں ماری ماری جام میں بچیاں مرشد دیا سا ہاتھ کھڑے گا تینو جم جم اکھییاں تے لہما میں ماری ماری جام اوہ بچیاں مرشد دیا جاں پیر پیا جم دے اے اگیو ہے شہر کہیں دا یارسول اللہ سفر لمحے ہیں فیصلہ تے کرو دس سو جگور نبی نے کہا فیصلہ تے ہو گئے ہیں ایک عملی والیہ فیصلہ کرو ایک بچہ کی دائے میرے نبی نے کہا ہم نے ایس جملے دی کہ مچہ یڑ میں بولنے لگا ایک عملی والیہ کہ میں فرما چلیا جڑا میرے حسین دے پیر جم میں حرامی نہیں ہو سکتا جڑا حسین نال پیار کرے بولی ذرا اوہ حرامی اچھی بولے اے دا مطلب حلالی تے حرامی دی پہچانی زہرہ دے لالا دا پیاری ہوئے ایک عاری فیری بولے نبی گذر رہنے مدینہ دی گلی چوں ایک بچہ بیٹھا ہے مٹی یہ موں تے ویچے رہے تھے سرکار کول بے گئے کملی نہ لو دا موں صاف کی تا سو ابا کہل گے یارسول اللہ یہ نا پیار جے پیار کرنا چاہے تو حرم دینے دے بچے بڑے نے میرے نبی نے کہا میں نوں پوچھو بھی میں ادھنال پیار کیوں کرنا اوہ نا کیا یارسول اللہ دس ہو فرمایا کل اگے اگے میرا حسین ٹوریا جاندہ سی اے پیچھے پیچھے سی جتھے اے پیر رکھدہ سی اوہ تھو مٹی چوک کے اے منڈا چمدہ سی ہائے 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 اوہ جڑا حسین دے قدمہ دی مٹی چمے اوہ رسول نوں پیارا لگے نہیں 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 میں قدیس لگا پڑنا ایک واقعہ پھر سنانا اے قدیس اے تیرے واسے نمی چیزیں نبی مسجد اچھے خطبہ دے رہے یک دم حسین آئے امیں ٹھڑا لگا دے ڈگر لگے لے نبی نے خطبہ چھڑ دیتا قیامت دا جملیڑا میں لگا پڑنا خطبہ چھڑ کے جا کے حسین نے چکیا اے اے ایتھے لیا کے رکھیا ہون نبی نے جڑی حدیث پڑی یا لگا پڑنا ایوہ ناس او لوکو حازہ حسین اینو بیکھو اے حسین لوکا نو اگر اسی پتا پی ہے حسین کوئی تے سمجھو یا حازہ حسین اے حسین جے اٹھ کے نعرہ مارے جے جدو میں نتیجا دیا ہاں دا حسین اے حسین جے جدو افل جنہ ایتھے نانا جنتی و جدو تو افل جنہ ایتھے نانی جنتی و ابو اول فل جنہ ایتھے بابا جنتی و امو افل جنہ ایتھے امی جنتی و امو افل جنہ ایتھے چاچے جنتی و امو افل جنہ ایتھے خپیاں جنتی و اخو افل جنہ ایتھا پراہ جنتی اے دے حب دار جنتی وہ محبی پو محبی پو پھیل چلنا اے دے پیار کرنے والیاں نال پیار کرنے والے جنتی نارائے حیدری حیدری حیدر 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 نارائے حیدری پھر سمجھ اے دے پیار کرنے والے جنتی یہ دے پیار کرنے والے جنتی یہ دے پیار کرنے والیاں نال پیار کرنے والے جنتی انہیں فکرہ ہو لی جب بولنا جنہوں سمجھ آیا ہوا سواد لے کر جائے یہ علینا نہائے پیار کیتا کسے علی والے نال ہی پیار کر لیا میں جملہ بول گیا لیکن تےرا تو لنگیا تو طے andar پیسا جنہیں لگا رہے ہیں اے جی علی نال پیار نہیں کر سکیا کسی علی والین علی پیار کر لے آج لے ان کی فلا آج مدد مانگے نسے اے بچہ جڑاوے کھے آخری گلتی اجازت اس بچے دانائے حبیب ابن مظاہر پورے کربلاج روزے ہی چار کنے روزے نے ضریور چی بولنی ایک میرے مولا حسین دا روزہ ایک اس حبیب ابن مظاہر دا روزہ ایک غازی اباس دا روزہ کنے ہو گیا تین تے چوتھا لال شعباز کلندر دے باپ دا روزہ اوہ نکا جا کنے روزے نے اے چار نے نا اس حبیب ابن مظاہر دا پہلا سلام عید ہے تے پھر میرے مولا حسین دا سلام کی تے جانے آمید ان دسان دس محرم نو محرم نو کیا مدلہ کام ہے پڑھنا کیٹ مورمدی کی طریق ہے نو نو محرمیں نو محرم بی بی زینب سلام اللہ ایک فکرہ بی بی دی شان دا پڑھنا تیرے لی ایک پڑھا جنہاں بی بی زینب دا نا سنے ادرات کھڑے کرو اے موضوع ایسا دا نو ہے جڑا میں چانگے جو پہلے پڑھنا ہے لیکن او دا ایک فکرہ تیرے لگا پڑھنا اللہ کرے تیری سمجھ آجائے پانچ امامہ دا زمانہ وکھے ایسا بی بی نے علی حسن حسین سینو لابدین تے باکر میرا خل میں پھر پڑھتا ہوں جہاں تے ان یاد رہا جہاں علی حسن حسین سجاد اور باکر پنچاندہ علی دی وزیر بن علی دی علی دی علی دی مشیر بن کے رہی ہے حسن تے حسین دی وزیر بن کے رہی ہے تے آخری دو جڑے نے انہ دی امیر بن کے رہی ہے میں جملہ لگاں بولاں لیکن تیرے اتو لنگ جنہاں توں تے شیرہ دی قیمت دے نالا بند ہے اوے دو ایک زینو لابدین تے باکر جدی ازاد و بات جدی اجازت تو بغیر کیا مدہ فکر ہے کاش میں لہور پڑھا ہے فکرہ جدی اجازت تو بغیر دو امام گلیدہ موڑنا مڑن اور نوس ہے نا بندے نہیں توں قیمت ہی نہیں دیتی جملے سمجھے ہی نہیں دونے جدی اجازت تو بغیر دو امام ہیں اوہ بیٹا آگا لیا جو آگئی تھے آج چوکے لیا جو سارے جدی اجازت تو بغیر دو امام ایک جملہ اور سن لے ایک جملہ اور ایتھروٹی پڑھنے ہمارے پڑھے آسی تم ہی سنے علی ولایت دا کعبہ فاطمہ اسمت دا کعبہ حسن حسن دا کعبہ حسین سبر دا کعبہ جملہ دیں آجے اشیر نہیں اس فکریں تو علی میں کی پڑھنے لگا علی ولایت دا کعبہ بی بی اسمت دا کعبہ حسن حسن دا کعبہ حسین سبر دا کعبہ ایک چار کعبے سیدینہ نقید آدے نہیں ایک چار کعبے جدا چولہ درمیان رکھ کے دواف کرنو نوز ہے نبا دے نہیں نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ نعرہ نعرہ مہرم دیرات آخری گر یاد رکھیں گا سال پورا بی بی کہن لگی حسین جیم شیرا ہر کسی دا کوئی یار ہوں دے اپا ان اچھ دشمن اچھ پسے ہیں تیرا کوئی یار نہیں اوہ سون لو اے اوہ سون لو اے وٹیاں دیاں کھا لیو سون لو حسین تیرا کوئی یار نہیں فرمایا بی بی ایک یار ہے بچپن اچھ کھیڑن والا تے او ایس ٹیم کو فیچے بی بی کہن لگی انو خات لیکھ میں خات پڑنا چاہتا بی بی نے فرمایا انو خات لیکھ میرے مولا نے ابباس نے بلایا تحمل نہ سنیا جیگر آگیا ابباس فرمایا ابباس لیکھ ہائے اخی محترم حبیب ابن مزاہر فقی اہل پیر اوہ حسین دے پائی اے اوہ بچے جنہوں رسول مو ساف کرتے رہے ہیں حبیب ابن مزاہر اہل بی دی کشتی فکرہ سید اہل بی دی کشتی ایسے لے کربلا دے دریاج لنگر اندازی کال اثر وے لے کشتی ٹور جانیاں جے جڑ نہیں تھے آجا اوہ 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 میں نو نہیں سمجھائی تو فکرہ سمجھیں کریں اہل بی دی کشتی ایسے لے دریاج فرات اشتیاری کال اثر وے لے ایک کشتی ٹور جانی ہے جے آ سکتے آجا چھلے بی بی کہنے گی میں کدھی کچھ نہیں کیا کاش تم اس فکرے دی قدر کریں اب پاس چھلے میرا سلام لیکھیں اوہ 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 لیکھ سانو تیری بڑی ضرورت ہے اے اوہ خاندان ہے اے اوہ خاندان ہے میرے ویرنو تیری بڑی ضرورت ہے اے دو میں منیاں بیوی روٹی پا کھان دینے بیہ کے کارے بیوی دیتھو لکمہ ڈگیئر تو اوہ کہیں دی یہ کرمہ والے آ جو ضرورت روٹی دا ٹوکر ڈگبو میں نا تھوں تے اے دا مطلب بے کوئی کاسدہ آ رہے ہیں تے اللہ کرے کو خیری ہوئے اے نہیں دے نوہ روٹی کھان دیاں کھان دیاں دروازہ کھڑ کے حبیب کہیں دا تو ایک منٹ کھلو میں ذرا کونہ بار نکل کے تے ویخ لمحا پی کاؤنے بار آیا موہ لکایا حبشی ہے جان نہ آئے کہیں دا حبیب اے خاتی مولا دا میں کربلا بھی چوان رہے ہیں پانی پی لے ان کا مولا نے پیتا نہیں تھے میں کمیں پیمان مولا نے نہیں پیتا تھے میں پانی کمیں پیمان تیری مردی اے رکائے نے پڑی آیا آیا واپس بیوی کہن لگی تس کیے اے بور کے کہیں دا میرے مولا حسین کربلا آئیت یدیدیاں دے لشک ریچ کے رہنے او نا بھولایا میں نو بیوی پوچھ دیئے پھر تیری کی مرضی ہے اے بول کے کہیں دایا چوان پاسیان یزیدی لشکر دے پہرے تے میرا دل کر دے کی جانا ہے اوہ جیان اور تا رابہ ایک نو دے وے اٹھ کے کھڑی ہوگی کین لگی چوڑیاں توں پا تلوار میں نو دے وے فاطمہ دا پتر بلائے تے توں جائے نا اے سبان اللہ کہہ کے کھڑا آیا ہے کین لگانی گل سونے میں تے نوازمان دا آسا وگرنا میرا مرشد بلائے تے میں جانا آنا ایک دے ہو سکتا ہے اپنا خادم بلائے اے کھڑا اے تلوار میری لے تے فلانی چیک پوست دے فلانی جگہ دے ہریچ کھلو تے میں موٹے دے نا اے زیمی دارہ کردہ سی حال پنجالی رکھ کے تے آونا تے پھر کٹھا میں کوڑا لے کے نگل جانگا کار بلا چونکہ پبندی سی اوہ ابشی بلائم آیا ہے جڑی جگہ دے دس سے آسا ادھا کنٹا لیٹ پونا کنٹا لیٹ انہی دنو حبیب بھی آگے تے نیر ہے اوہ ابشی گلام کوڑے نو پیان دے میرا مالک شاید ڈھر گیا ہے اوہ تانی آیا چل نہیں ہوں دا تے میں چلنا ہوئے حسین دی مدد کرنے مالا آئے انہ قریب سن لیا آپ کہنے لگ گیا اے گلے نہ لگ لیا انہ میں چلیا تے تو جا کر سبال اے بول کے کہیں دے گرمی میں چنال سردی میں چنال انہیریں چنال چانن میں چنال ہون کلہ جنت ٹور چلیا ہے میں نو دو دگی چھت کے ٹور چلیا ہے جے چلیا ہے میں نو بھی نہ لے جا نو محرم دی شام حبیب بن مدار تیدا نو کر اے کربلا پہنچیں اے اوے جیدہ استقبال حسین بار نکل کے آپ کی تا خود ہی استقبال کی تک بس فکرہ دس محرم آ گیا زور بھی نماز تک شہید نہیں ہویا حبیب بن مذاہر عبداللہ مسروک اے موزن حسین دا آپ نے فرمایا اوکہ اندہ مولا نماز دا ٹیم نہیں ہو گیا آپ فرما لگے اللہ تے نو جنتیاں وچھ شمار کرے تے ازان کاؤ انہی کئی ازان یار اے نمازی اصل او دنوں تیرہ دی بارش ہیں اے دریجرے تھوڑے جب بچ گیا نے انہی نماز بنی حسین آئین اگگے اے جڑے تھوڑے جب بچے سی انہی بنائی یانے پیچھے کتارا ایک بندہ جدا نہ آئیں سعید اے سعید اب بھی ہو کے کہیں دا مولا ایک مسئلہ تے دس ہو جے لوڑ پہ آجائے لوڑ تے کعبے نو کانڈ کر لیے گناہ دے نہیں ہوندہ تے نو سمجھ نہیں ہونی فکرے جی مولا جے مجبوری دے تیت کعبے نو کانڈ کر لیے تے گناہ دے نہیں ہوندہ آپ نے فرمایا نہیں فرمایا مولا توں پناہنی نماز ادھروں آنے نے تیر تے میں لگاؤں تے نو کانڈ کر کے اگے کھلون تیری ماں دے جتی دی توڑ دی قسم جنا چر تو سلام نی پھیردہ سعید ڈگدہ نہیں توں سنے ہی نہیں حسین دے حب دار حب دار سنے ہی نہیں مولا میں گے کھنو نا جنا چر توں سلام نہ پھیریا سعید ڈگدہ نہیں جڑا تیر ہوندہ کدھی ہاتھ آگے کردہ ہے کدھی موڈ آگے کردہ ہے کدھی سینہ آگے کردہ ہے تیران پرویا گیا لیکن ڈگیا نہیں ڈگیا نہیں جا میرے مولا نے سلام پھیریا نا تے اے ڈگ پیا تے رو پیا حسین کے انہیں سعید رویا کیوں ہیں کہنے لگے مولا اے نہ پڑیئے تے میری رہ گئی جمعہ سنی ہوئے اے نہ نے پڑیئے تے میری رہ گئی ہے پیار دے کے کہنے لگے سعید اے نہ نے پڑیئے تُو نماز دی حفاظت کی تیئے لیکن سعید قریبا اے ایمیریاں دو انگلیاں دے ترمیان ویخ سعید نے جدو ویخیا ہے ادھو ملک الموت رویاں ادھو ادھو نبی تے علی کوسر ہوتے جام لے کے کھڑن آؤ میری پتر دے حب دار سن جدو میرے مولا نے کیا جماعت لگا کران ایک بھئی ماننے کیا شمرنے انہیں کہا تیری تے قبول ہی نہیں ہو نہیں اے تھے ابھی ببن مزار اسی سال دا بڑا کہنے لگا مولا تُو پڑا نماز ہے تے اے نہ نو کہہ پڑھن تے میں ہوں تیرے نانے مگر جنتیں چھپڑا اے بڑیرہ پھر لشکیں چھپڑ گئی تے شہید ہو گیا چلیا اے نہ دا نا لے کے جڑے ٹور گئے میں اے نہ دا ذکر سن کے جڑے چلے گئے میں قیامت تک جنت دے حب دار بان گئے میں اللہ حضرت نے صحیح کیا سید آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میں انہوں نہیں پتا اے سید بادشاہ دے کوئی اولاد بھی چوہین یا صرف حب دار نے مرید نے عقیدت ماند نے یاد رہ کھلے جڑا کسے سید دا دیرہ عباد کرے فاطمہ دے لکھتے جھگر دا میں اگلے دنے کے مسئلہ پیان کیتا چلو سن لو تو سید بھی سن لو تو اڑے فوت کھڑے ہو نیجنہ واسے سالے سواف کرا رہے ہو والدہ تے والد داد داد اے عموماً دس سیاں نہیں جاندہ تینے ایک مسئلہ لگا سنان اے سن لے تے اس تو بعد اجازت میں رکھتے ہیں میں افلے سماویے کچھ لطفہ ہے یا بہروں کے چلے ہو جی سن گوھر دے نار نبی نے فرمایا اے گوھرنا سنے آجے ماں باپ والے نبی نے کیا جڑا بندہ کروں ٹور پوے تے فوت کو ہو جائے او دے کار جا کے فاتحہ پڑھنے جن نے قدم ٹور کے جاندہ ہے ایک ایک قدم تے ستر ستر نیک لیا کنیا نیک لیا لیکن جڑی گال میں سنا آکے لمی گال لے جڑی سنا آکے جاتے لینا چاہنا اے آ میں چونکہ دسان بارہ ملک ہیں ہوا ہیں ساڑے ملک جیب روائے جو تو منجی چوک دے کل میں شہادت کدھی کوئی سنی اگے پڑھ دا بھی ہو بے میں پیڑے چکال کرنے ہاں اشاہ دو دی واض ہوں دی اگے کوئی بنی پڑھ دا دو جا جو جن دا کل میں شہادت او تھر واض کی ایک مندہ اگے گے ٹوڑی آجندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساڑے اے تھر واضے کلما شاہت کہنا تگے پڑھ دا کوئی بنی آ سن تے انہوں ایک گر دستیا ہون تو پاجگے موڈا دے آ کریں گا جدو کسی دی میت گزرے گی اے سن لے تے انہوں پلے بند کے جائیں گے سارے ہاں تو پہلے کھبے پاسے آلا کھبے تے سجا موڈا دے اگلے پاوے گورنل سننا ہے اے نفرت نہ کرے آ کرو جدو میت جائے تے او موڈا کھڑا دےنا ہے سجا کھبے پاسے آکے اگلے پاوے انہوں سجا موڈا پھر چاند قدم چال کے پیچھے آ سجا موڈا اے جدو موڈیاں دے بیٹھے اللہ سجے موڈیاں نے کہیں دے جنہیں قدم اے سجا موڈا دے کے ٹور دےنا ایک ایک پیر تے ستر ستر نیکییاں لکھی جا اوہ اوہ بولے آنے لطفالی کا لگ گیا ہونا انہیں کھبے پاسے دے موڈا گڑا دےنا کھبا پہلے پاوے انہوں پھر پیش لے جدو بندہ اے در دو میں موڈے دے دے نا تے آڑا اے در ساڑھیاں براہیاں لکھ دے اے چوب کر کے بیٹھا اللہ آندھا تو چوب کر کے کیوں بیٹھا اے آندھا اے کو کڑالا مارے دے میں لکھا اے کو چھوڑ بولے دے وہ لکھا اے کو گناہ کرے دے لکھا اے دن موڈا دیتی جاندہ اللہ کہیں دے پیر گندہ جا جنہیں پیر چکدہ جاندہ ایک ایک قدم تے ستر سترے دے گناہ پوچھی جاؤ نا ہی تین وجہ بھی سوادنیاں سیابی آیا امام علمبیہ گل کملی مالیہ آج رہا میرے کاردہ بہتے کیسے خوش رسیب سان لیکن شرط یہ حسین نو نال لے کے اپنے نبی آگیا اے نے نبی تا چیرہ نہیں بیکھیا کارالی اے جدور دے قدم پر آنے اے جدور ٹوڑے جاندہ نے بیڑے اے پیر گندہ جاندہ جدور کملی آلے بیگ ہے روٹی لیا کے اگے رکھی زہر نے کھالی ٹوڑے پیر پر بھیندہ جدور آئے نا بار بوئے تھے تے زہر نے پوچھیا جاندہ ہمیں میرے پیر بھیندہ گیا آن دے ہمیں پیرہاں تے نظر سی کی وجہ ہے انہیں کہا میں منت مننی سی سونیا جدور میرے کاراں میں گیا تے جننے قدم میرے ویڑیج آن دے ہاں پائیں گا جننے قدم جاندہ میرے ویڑیج پاؤ گے ہر قدم تے میں ایک ایک غلام آزاد کروں ایک گل میرے مولا حسین نے سن لئی کہا رہا کے کہنے لگے اممہ آج کمال ہو گیا میرے نانے دیاں قدمہ ہوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے اممہ جی اجازت دے میں آج میں نانے دی دعوت کروں اجازت بیٹا جا آگیا آگیا اب نانا آئی رات میں ساڑھے کار دعوت جاں امام علمبیاء دروازے تے اگے جبریل کھڑا ہے سلام کی تا حضور اندر داخل ہو گیا مڑ کے آئے تو پھر جبریل کھڑا ہے آپ نے فرمایا جاندیاں بھی تو کھڑا ساں آوندیاں بھی کھڑا ساں کہیں دا سونیاں کل کی تیسی امتی نے دعوت ہے نہیں تو اپڑی آج کی تیسی امتی دعوت ہے آج کی تیسی امتی دعوت ہے کل کی تیسانوں نے ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد آج میں نو اللہ نے پیجیا ہے جنہ زہرہ دے بیڑے بیچ میرا رسول جاندیاں قدم پائے جنہیں قدم آوندیاں پائے ایک ایک قدم اتے سات سات ہزار گناہگار دوزگی چوہزاد کر ہون سوچ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے خاندانی بچلے وکڑے اے ہو جہاں بزرگان دا ولیان دا اے جشن منایا کرو آکے بھویا کرو ولیان دے آستانے دے میں اصل ولہ بلہ تلہ کر ہوں جو دے تیار کر کے آیا سی او اے کر کے آیا سی میں پڑھنا ہے پھر ارس لکھیا کے تھے ارس منایاں کیا چاہید ہے مرشد آنوں کے دن میں بیعت کرنی چاہید یہ کہ نہیں لیکن چونکہ میں انہوں کیا گیا جی تو اہلِ بیعت ہی پڑھ تو پڑھے آ اللہ تعالیٰ ذات میری آزری قبول کرے اور تسی بھی بس دے رہو اے اہلِ بیعت دیجڑے خادم نے انہوں میں